نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولی فرائی سشان سنگ راجپود کی موت کے معاملے میں برس اپ چیٹ سے ڈرگ کا اینگل سامنے آنے کے بعد ریا چکرورتی کے بکیل نے اس معاملے میں صفائی پیش کی ہے بکیل نے بیان جاری کر کہا کہ ایکٹریس ریا نے کبھی بھی ڈرگز نہیں لی اور بے کسی بھی سمیں بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں سشان سنگ راجپود کی موت کی سی بی اے جانچ جاری ہے اور اسی بیچ عروب لگ رہی ہے کہ اٹھائیس برشی اریا چکرورتی ڈرگ ڈیلروں کے سمپرک میں تھی جو عروب ان کے فون سے رکور کیے گئے برس اپ چیٹ کے ادار پر لگائے جاری ہیں سشان کی موت کے بعد سے ہی پچھلے دو مہینوں سے اس کی وجہ کو لے کر کیاس باجی لگائی جاری ہے پچھلے سبتہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد گیندریا جانچ جنسی سی بی اے نے اس معاملے کی جانچ شروع کی ہے اب ڈرگز کا انگل سامنے آنے کے بعد امید جتائی جا رہی ہے کہ سی بی اے اس پہلو کو بھی اپنی جانچ میں شامل کرے گی سوترو کے انصار ایڈی نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں جانچ کے لیے ریا چکرورتی کا فون جبت کیا تھا اور اسی میں سے برس اپ چیٹ ملی ہیں اے ڈی کی ٹیم بھی سشانت کی موت کی جانچ کر رہی ہے سی بی اے کی ٹیم کو یہ برس اپ چیٹ پلب دکھر دیے گئے ہیں سوترو نے بتایا ہے کہ چرچہ میں برس اپ چیٹ ریا چکرورتی کے فون میں میرانڈا سوشی کے نام سے سیو نمبر سے درگ خریدنے کے لیے کی گئی بات چیت گئے ہیں سشانت کے اس میں ڈرگ انگل کا خلاصہ ریا چکرورتی کے برس اپ چیٹ سے ہوا ہے ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق برس اپ چیٹ میریا چکرورتی نے ایم ڈی ایم اے جیسے ڈرگ کو لے کر بات کی ہے انہوں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے جس میں گوروہ آریا کا نام بھی شامل ہے جسے کتھی طور پر ڈرگ ڈیلر بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رٹریب چیٹس ہیں جنریہ نے پہلے ڈلیٹ کر دیا تھا برس اپ چیٹ میریا چکرورتی سے جہا کہتی ہیں چائے کافی یا پانی میں چار بھوند ڈالو اور اسے پینے دو اثر دیکھنے کے لیے تیس سے چالیس منٹ رکو دونوں کے بیچ جہے بات پچیس نومبر دوہیار انیس کو ہوئی تھی فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور بڑی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیٹھئے موسیقی